اگر آپ نے ابھی تک بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اگر آپ اس ریجن کو کلوزلی دیکھیں تو یو ایل فائنڈ کہ یہاں کے سارے ملک کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ایک ملک کے حالات ڈیریکلی یا انڈیریکلی دوسرے ملک کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگرس 2019 میں جب بی جے پی اور آر ایسس کے انتہا پسندوں نے کشمیر پر سے آرٹیکل 370 ہٹا کے وہاں پر باہر سے نون مسلم انڈیا کے دوسرے علاقوں سے نون مسلم سیٹلرز لاکر کشمیر کی مسلم اقصرتی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کا جو اعلان کیا جو پریاس کیا تب انڈیا کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ لداخ اور کشمیر تو آگیا ہمارے پاس لیکن اب پاکستانی کشمیر جس کو وہاں پر پی اوکے کہا جاتا ہے انڈیا میڈیا میں یہ کب اور کیسے واپس لینا ہے ڈیٹ بھی دی جانے لگیں کہ دوہزار اکیس میں یہ علاقہ ہمارے جگہ واپس آ جائے گا اور موڈی سرکار کے اہم منطری نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان سے ٹاکس کرنے کو تیار ہیں لیکن ٹاکس جو ہوں گے نا یہ صرف پی اوکے کے لیے ہوں گے اس کو واپس لینے کے لیے ٹاکس ہوں گے اس کے علاوہ نہیں ہوں گے یہ ہوتا رہا دوہزار انیس میں اور دوہزار بیس کے شروعاتی اسے میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا لیکن اس کے ساتھ ہی بی جے پی دو اور بڑے معاملے کر رہی تھی اس ریجن کے اندر کشمیر ظاہرے بڑا سنگین مدہ ہے اور انڈیا باکستان دونوں نیوکلئر ملک ہیں تو سب کا دھیان ادھر ہی رہا اسی مدے پر رہا لیکن کوائٹلی خاموشی کے ساتھ دو اور ملکوں کے اندر انڈیا ایکسپنشن کر رہا تھا گیم کھیل رہا تھا اسی وقت اگزیکلی اسی وقت یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اکھنڈ بھارت والا وہ جو ری جے پی کا نظریہ ہے اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے پریاد پانچ اگز دوہزار انیس کو شروع ہو چکے تھے پاکستان سے اس کا کشمیر کا علاقہ لینے کے اٹیمٹ ہونے لگے اس کے لیے انڈیا ملیٹری کو بیسے ہومورک کرنے کا ٹاسک مل چکا تھا کہ کیسے لینا ہے کیا کرنا ہے اس پر آپ ورکنگ کریں لیکن اس کے ساتھ ہی پھر سیری لنگا کے اندر وہاں کی سرکار کو کہا گیا دوہزار بیس کی شروعات میں کہ آپ تامل جو وہاں کے گروپ ہیں نا تامل پرو انڈیا گروپ ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا تھا سالوں تک وہاں کی جو لوکل نسل تھے سنحالی نسل کی لوگ وہ لڑتے رہے جن کو پاکستان کی حمایت حاصل رہی اور جیتے بھی یہی لوگ سنحالی تو انڈیا اصل میں دوہزار بیس کے شروعات سے لے کر ہی سری لنگا کو پریشرائز کرنے لگا کہ ان تامل ٹائگرز کو دوبارہ آپ پاور میں لائیں دوبارہ ان کو ذرا پاور اور زیادہ پاور دیں دوہزار بیس کے شروع سے لے کر اگلے کئی مہینے تک انڈیا سری لنگا کو پریشرائز کرتا رہا کہ ٹوئٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپٹمبر دوہزار بیس میں اوپنلی مودی جی کہنے لگے اس سے پہلے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے پریشرائز کرتے رہے ان کو 2019 میں جیسا ہی انہوں نے کشمیر والی حرکت کی اس کے ساتھ یہ بھی شروع ہو گیا ڈپلومیٹکلی پردے کے پیچھے وہ پریشرائز کرتے رہے لیکن سپٹمبر دوہزار بیس میں وہ اوپنلی کہنے لگے سری لنگا کو پبلک میں آکے کہ تامل ٹائگرز کو پاور دیں انڈیا کا جیسے کہ ایک بہت بڑا اخبار ہے ایکانومک ٹائمز انہوں نے تب ریپورٹ کیا تھا سپٹمبر دوہزار بیس میں کہ مودی اسٹریسز آن ڈی وولیوشن آف پاورز ٹو تاملز بائے سری لنگا وہ جو انڈیا پروکسیز وہاں پر دھپڑ دوس ہو گئی تھی ان کو ریوائیو کرنے کی اٹیمپس بھی انڈیا کے اندر شروع ہو گئی تھی یہ یاد رہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دوہزار بیس کے شروع میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ اصل میں یہ ساری اٹیمپس میں تیزی لائی گئی ہے اس سارے عرصے کے دوران البتہ گڑ بڑ اس سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی مطلب موزی صاحب جیسے ہی آئے تھے پاور میں تو انہوں نے سری لنگا پہ ان کی نظر تھی وہ جیسے ہی پاور میں آئے انہوں نے پہلے پہلے کیا ہوا تھا دوہزار پندرہ میں آپ کو یاد دلا دیں کہ کولمبو کے اندر جو روکا اسٹیشن چیف تھا انڈیا کی خفیہ ایجنسی ہے رو اس کو سری لنگا نے نکال دیا تھا دوہزار پندرہ میں کیوں نکال آتا کیونکہ یہ ان کی پولیٹکس میں ان کی انٹرنل پولیٹکس میں انٹریفیر کر رہے تھے دوہزار پندرہ میں اور جیسا کہ آپ رائٹرز دیکھ سکتے ہیں دنیا کے بہت بڑے نیوز آٹلیٹس میں سے ایک ہیں انہوں نے تب ریپورٹ کیا تھا کہ انڈیا سپائیز رول الیجڈ ان سری لنگکن پریزیڈنٹ الیکشن ڈیفیٹ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ روک کے جو سری لنگکا کے اندر اسٹیشن چیف تھے ان کو نکال باہر پینکا سری لنگکا نے کیونکہ وہ ان کے الیکشن میں گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے موژی صاحب کی آتے ہی ان ملکوں کے ساتھ یہ چیزیں شروع ہو چکی تھیں ریجن کے اندر لیکن 2019 میں جب وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں موژی صاحب تو ان کی این اٹیمپس میں اور بھی زیادہ تیزی نظر آئی ہے اور 2020 میں ایس وی سیڈ کہ وہ مطلب فل پہ کانٹا سو پہ سپیڈ ہوتی ہے فل سپیڈ میں وہ جا رہے تھے لیکن مطلب ایک اور ملک کے اندر بھی ایٹ دا سیم ٹائم یہ سری لنکا اور پاکستان کا آپ کو بتا دیا نا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور ملک کے اندر بھی بڑا گیم شروع ہو چکا تھا اس ٹائم پہ اور وہ تھا بنگلہ دیش ادھر پاکستان آرٹیکل 370 اور پاکستانی کشمیر لینے کے لیے سارے اٹیمپس ادھر سری لنکا وہاں کے تاملز کا ایشو کہ ان کو پاور دیں اور یہاں پر تیسرا ملک بنگلہ دیش جی آہ دوہزار بیس سے ہی شانتی بھائنی کی ریوائیول میں تیزی لائی گئی تھی وہاں پر دوہزار بیس سے ہی ان اٹیمپس میں تیزی نظر آئی تھی کہ وہاں پر الگ ملک نکالنا ہے بنگلہ دیش سے ایک اور ملک نکالنا ہے یہ جو چھٹا گونگ ہلٹیکٹس کے اندر گڑھ بڑھ نظر آئیے نا دو روز پہلے جس میں انڈین پروکسی شانتی بھائنی کی پولیٹیکل ونگ پی سی جے سے اس کا کردار سامنے آیا ہے اس تنظیم کا ہیڈ دوہزار بیس میں علاج کے بہانے انڈیا جاتا ہے ٹو تھوزارن ٹونٹی کی شروعات میں علاج کے بہانے انڈیا جاتا ہے انڈیا گیا اور اس کی ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوتی ہے وہاں پر گیا علاج کرانے اپیرنٹلی لیکن وہاں پر اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں انڈیا کے اہم ترین منتریوں سے بھی اور وہاں کی فوج کے لوگوں سے بھی اور وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں سے بھی جیسا کہ انڈیا نخبار نورتیسٹ ناؤ نے بارہ فروری دوہزار بیس کو ریپورٹ کیا تھا کہ بنگلہ دیش پوش فور چٹاگونگ ہلٹریکٹس اکارڈ یہ جو سنتو لہرما ہے بنگلہ دیش کی سپریٹس جماعت کا ہیڈ جو کہ چٹاگونگ ہلٹریکٹس کو الگ ملک بنانے کے چکر میں اور اس کو آٹھویں نورتیسٹ کی آٹھویں انڈیا کی ریاست بنانے کے چکر میں یہ انڈیا پہنچا ہوا تھا اور آئی شوٹ سے کہ اس کو بولایا گیا تھا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گیا تھا یا بولایا گیا تھا اس کو ویزا دیا گیا سب کچھ ہوا اس کو بولایا گیا وہاں پہنچ کے اس نے کیا کیا تھا دوزار بیس میں اب ذرا آپ ڈوٹس کنیک کرتے جائے گا اس کی حرکتوں پر نظر رکھیں گے اگر آپ کے پچھلے دو تین سال میں اس نے کیا کیا ہے تو سارا گیم آپ کو سمجھ میں آیا جائے گا کہ یہ چٹاگونگ ہلٹریکٹس میں ہو کیا رہا ہے وہاں پہنچ کر اس نے کہا تھا انڈیا کے اندر کہ سری لنکا کے تاملز کے لیے مودی جی اور بی جے پی کام کر رہے ہیں ان کو اٹانومی دلانے کے لیے مکمل ایک جرہ سے یعنی یوں سمجھے کہ تاملز سے کو الگ ایک ملک ڈیکلیئر کرانے کے اٹیمپس کر رہے تھے سری لنکا کے اندر تو اس نے کہا ان کو اٹانومی دلانے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے بھی وقت آ گیا ہے نا ہمارے لیے بھی کچھ کرے نا یہ جو شیخ حسینہ صاحبہ نے نائنٹین نائنٹیز میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا گریٹر اٹانومی دیں گے اس پر عمل کیا جائے کیونکہ فوج بنگلہ دیش بھی اس پر عمل ہونے نہیں دے رہے بنگلہ دیش کی فوج اور لیٹس ٹیلیو ایس ہے کہ بنگلہ دیش کی فوج کو پتہ ہے کہ اس اکارڈ کو اگر مکمل طور پر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ڈی فیکٹو وہاں پر چکمہ کی حکومت آ جائے گی اور شیڈو آٹھویں ریاست انڈیا کی بن جائیں گی انڈیا یہاں پہ آ جائے گا سیون سیسٹر شیٹس میں سے ایک سیڈ ایڈ ہو جائے گی ڈی فیکٹو وہ انڈیا ہی ہوگا اگر اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے تو اسی لیے وہاں کی جو بنگلہ دیش کی فوج ہے یہ نہیں چاہتی اور یہ نہیں چاہتی کہ اس پر منوان عمل ہو جس طرح سے لکھا ہوا اس طرح عمل ہو فوج نہیں چاہتی اور فوج میں حکومت کے خلاف جذبات پیدا نہ ہوں اسی لیے شیخ حسینہ بھی نہیں چاہتی کہ یہاں پر کچھ گڑ بڑ ہو وہ بھی اس پر اسی طرح سے عمل کرانا نہیں چاہتی اور وہ بھی چاہ رہے ہیں جیسا چل رہا ہے چلنے دو نورثیس ناؤ نے رپورٹ کیا تھا کہ اب یہ 2020 فیبرل 2020 کی بات ہے یاد رکھئے گا اور اس سے بھی بڑی خوفناک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ سنتو لارمہ اور جو ہندو توہ کے گھنڈے ہیں ان کے بیچ بھی ایک میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پر جب یہ وہاں پر گیا تھا انڈیا تو وہاں پر ان کے بیچ بھی میٹنگز ہوئی تھیں اور اس بات پر بھی ڈسکشن کی گئی اس پوسیبلیٹی پر بھی بات کی گئی کہ صرف وہ جو چکمہ ہے وہ نہیں جو ہندو کمیونٹی ہے وہاں کی ان کو چکمہ کے ساتھ ملا گے نیشن وائٹ کوئی گروپ بنایا جائے ایک فورس کو ملٹیپلائی کیا جائے انٹی بنگلہ دیش فورس کو تاکہ گورنمنٹ کو مزید پریشرائیز کیا جا سکے بنگلہ دیش کی فوج کو آل آور بنگلہ دیش انگیج کیا جا سکے ایسا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے اس پہ وعد ہوئی تھی اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ جو چٹگانگ ہیل ٹریکس کے اندر اس وقت گڑبر چل رہی ہے نا اس کو پورے بنگلہ دیش کی اندر پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ چیز بھی اس پہ بھی ڈسکیشن کی اور اس پر بھی غور کیا گیا کہ کچھ اور گروپس کو ملایا جائے ہندو ایکسٹریمیس گروپس پیدا کیے جائے انڈر دی شیڈو امبریلہ آف آر ایس ایس اور وی ایچ بھی وغیرہ اور ان کو پھر ملیٹنٹ بنایا جائے ان کے ساتھ مل کے یہ سارے مل کے مائنورٹی گروپ ہو بنگلہ دیش کا اور اس کو پھر ہم لانچ کریں اس پوسیبلیٹی پہ انہوں نے بات کیے سو یو سی تینوں ملکوں میں ایک ساتھ ایڈونچر شروع ہو چکے تھے پاکستان سے سو کولڈ وہ جو پیو کے ہیں وہ کشمیر پاکستانی لینے کی وہاں پر ملیٹری کو ٹاسک دیا گیا کہ ہوم ورک کریں کہ کیسے واپس لینا ہے سری لنکا کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ تامل جو وہاں کی انڈیا کی پروکسیزیں ان کو پاور دیں زیادہ سے زیادہ اور ادھر بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا تھا اس کے بعد کا آپ سین دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ بندہ آیا شانتی بہینی کا ہیڈ آیا ان سے ملا اس کے بعد کیا ہوتا ہے انڈین ریاست میزو رام کے اندر یہ جو شانتی بہینی کے ملیٹرنٹس تھے ان کے ٹریننگ کیمپس اچانک سے لگ جاتے ہیں میزو رام کے اندر یہ آتا ہے فیبروری میں سب سے ملتا ہے ٹریننگ کیمپس لگ گئے میزو رام کے اندر اس کے بعد اور بنگلہ دیش سے الگ ملک بنانے کے لیے وہاں پر ایک پروپر فورس ٹرینڈ ہونے لگی لا ان آرڈر کو خراب کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے اندر فوج سے لڑنے کے لیے وہاں پر لوگ چکمہ لوگ ٹریننگ ان کو دی جانے لگی راکی آفیسرز کی جانب سے فیبروری دوزار بیس میں یہ آتا ہے اور اس کے جانے کے فوراں بعد انڈیا کی سپورٹ اس کو ملنے لگتی ہے اور دسمبر اسی سال دسمبر دوزار بیس میں بنگلہ دیش کی فوج انڈیا کو کہتی ہے کہ میزو رام کے اندر ٹریننگ کیمپس لگ چکے ہیں یہ بند کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں یہ آتا ہے اس کے بعد ٹریننگ کیمپس لگ جاتے ہیں کام کر گیا اپنا یہ ادھر آکے فیبروری میں آیا انڈیا اور ستہ دسمبر دوزار بیس کو اسکرول نے خبر لگائی تھی کہ بنگلہ دیش علی جی ایگزیسٹنس آف سیپریٹ سکیمس ان میزو رام آسک انڈیا تو ڈسٹرائی دیں اب سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا کے اندر ہندتوہ کے گھنڈے اتنا اگریسیو لی جب یہ ساری حرکتیں کر رہے تھے سری لنکا کے خلاف پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کے خلاف یہ سارے علاقے انیکس کرنے کے لیے تو پھر بریک کیوں لگ گئی دوزار بیس میں کیا کوویٹ کی وجہ سے بریک لگی تھی یہ سوچنے کی بات کام سلو کیوں ہو گیا ہوا کیا ہے بیچ میں کیونکہ ایک out of the syllabus question آ گیا آپ سارا گاندی جی کی پوری ہسٹری پڑھ رہے ہو question پیپر اس میں آ رہا ہو آپ کو پتا گاندی جی کا پوچھیں گے لیکن اگر question یہ آ جائے کہ گاندی جی کا چشمہ کون سی کمپنی بناتی تھی تو آپ دو منٹ کے لیے سوچیں گے یہ تو پڑھا ہی نہیں تھا تو وہ question آ گیا کہ گاندی جی کا چشمہ کس نے بنیا out of the syllabus ایک situation پیدا ہو گئی انڈیا کے لیے وہ calculation بھی نہیں تھی اس event نے پھر معاملات سارے کے سارے جو تھے نے دھپڑ دوس کر دی اور سارا کا سارا plan جو تھا for the time being اس پہ بریک لگ گیا کیا ہوا ایسا China چینہ لداخ کے اندر چائنہ گھسکے آ گیا اور چائنہ پاکستان والا جو فرنٹ وہ دو فرنٹ مل کے ایک فرنٹ ہو گیا اور threat level بہت ہی huge ہو گیا انڈیا کے لیے وہاں پہ اور پھر ادھر ارونہ چل پردیش کے اندر بھی کڑ بڑ سٹارٹ ہونے لگی اور بہت بڑا massive security crisis ہندو توہ سرکار کے سامنے کھڑا ہو گیا جون دو ہزار بیس میں جس سے وہ آج تک نکل نہیں پائے تو پچھلے دو سال یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اس ریجن کے اندر پردے کے پیچھے ہیل ٹریکٹس میں انڈیا البتہ ایکٹیو ہے ابھی بھی لیکن بنگلہ آدیش کے لیے threat level اس وقت وہ نہیں ہے جو کہ انڈیا create کرنا چاہ رہا تھا دو ہزار بیس میں یہ جو شانتی بھائینی کا head آیا ہے اور پھر میٹنگز ہوئی ہیں پھر وہاں پر کیمپ لگے ہیں جس رفتار سے ایک ریکارڈ ہے ان کا جو ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی یہ جو سادش ہیں یہ ختم نہیں ہوئی ہے انڈیا مکمل طور پر ایکٹیو ہے اور اس پروکسی کو کم سے کم وہ بنگلہ آدیش کو پریشرائز کرنے کے لیے اتنی جان ڈالے گا ضرور اس میں کہ یہ بنگلہ آدیش کو پریشرائز کر سکے ضرور پڑھنے پر انڈیا ان کو یوز بھی کر سکتا ہے